موسیقی سامعین پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کی تھی سورہ اصر کے اوپر اس کی فضیلتیں بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ انسان کی کامیابی نہ مال سے ہے نہ اولاد سے ہے نہ دولت سے ہے نہ جاہو جلال سے ہے نہ شان و شوقت سے ہم جتنے بھی انسان یہاں ہے یا پوری کائنات میں اگر ہم مال کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ کامیاب انسان ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے ایسا بھی وقت آتا ہے جب مال رکھا رہ جاتا ہے اور وہ آدمی کراہ رہا ہوتا ہے اس دنیا میں اور کراہتے کراہتے چلا جاتا ہے سارا مال یہی رکھا رہ جاتا ہے وہ بھر جاتا ہے اسے کوئی کامیابی نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اولاد سے کامیابی ہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے پانچ پانچ نوجوان اولاد ہے ان کو موت سے بچا نہیں سکتا کوئی بھی دولت جہو اشمہ تیزت روب دب دبا یہ سب رکھا رہ جاتا ہے اور انسان دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا قسم ہے زمانے کی یقین اللوگ سب گھاٹے میں ہیں سب کے سب برماد ہونے والے ہیں چار قسم کے لوگ وہ لوگ جن میں چار باتیں پائی جاتی ہیں چار قسم نہیں بلکہ وہ چار چیزیں جس کے اندر پائی جائے وہ دنیا کا کامیابی انسان ہے وہ چار چیزیں کیا ہے ایمان سب سے پہلے وہ رکھتا ہو دوسری بات عمل صالح وہ کرتا ہو تیسری چیز اس بات کی تلقین بھی لوگوں کو کرتا ہو لوگوں کو بتاتا ہو کہ یہ ایمان ہے یہ عمل صالح ہے اور یہ عمل غیر طالح یہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے اس کی تبلیغ بھی کرتا ہو تواصل بالحق حقی وسیعت کرنا یہ بھی ہماری سب کی ذمہ داری ہے صرف مولانا لوگوں کی نہیں جب تک یہ نہ ہو آپ کی زندگی میں آپ کامیاب نہیں آپ سوچ رہے ہو آپ نماز پڑھتے ہو آپ ایمان سمجھ گئے ایمان کو آپ نے خوب اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ لیں گے آپ اس ہفتے میں کہ ایمان کیا چیز ہے کیونکہ اکثر مسلمان 99% مسلمان جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے تھوڑی سی اونشتی کیا دکھائی کسی نے کافر نے بھی آپ کہہ دیتے ہو ایمان دارہ جی کوئی سدھانت وادی ہوتا ہے ناستک ہوتا ہے اور وہ بھی کوئی منداری برکتا ہے آپ کہتے ہیں بڑا ہی مندارہ دیئے ایمان نہیں ہے شریعت میں اس کو ایمان نہیں کہتے شریعت میں ایمان کیا چیز ہے اسے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ نہیں تو سب بے کا ایمان نہیں توحید نہیں تو سب بے کا کوئی نماز روز آج و زکاة کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پھر آپ شناپ پیو چوری کرو زنہ کرو بیمینی کرو جب جہنم میں ہی جانا ہے تو فٹ کلاس میں جاؤ رہے یار فٹ کلاس میں جاؤ رہے آدمی شرک کر رہا ہوتا نماز پڑھ رہا ہوتا مجھے حیرت ہوتی ہے جب تم شرک کرتے ہو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہو غیر اللہ سے شفا مانگتے ہو تو تیری نماز کیا دکھتے ہیں تمہیں تو ویسے بھی جاننے ہو میں جانا ہے میں نے ایک مولانا سے کہا جو شرک کی تبلیغ کرتے ہیں تمہیں رشتے میں پڑھتے ہیں میرے صالح ہے مولانا ہے میں نے ان سے کہا کہ تم کہا گو نماز پڑھتے ہو کیوں روزہ رکھتے ہو یار شراب پیو جوا کھلو کھاؤ پیو عیش کرو تمہاری یہی تو زندگی ہے یہاں بھی تم پریشان حال ہو روزہ رکھ 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 کر جب تجھے جہنم میں ہی جانا ہے تو پھر نماز پڑھنے کیا فائد ہے تمہیں اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہم تیرے سارے گناہ کو بخش سکتے شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ نے صاف کہہ دیا ہے قرآن میں کہ شرک کرنے والے سزا کے لئے جہنم میں رہیں گے کوئی سوچیں نہیں کہ جنت میں جا سکتے ہو کوئی نبی ان کی شفاعت نہیں کر سکتا کوئی مسلمان ان کی شمارش نہیں کر سکتا دعائے خیر نہیں کرتے اب زندگی میں ان کے لئے زندگی میں اگر کسی کا رشتہ دار مشرک ہو تو مرنے کے بعد اس کے لئے دعائے مغفرت تک نہیں کر سکتا قرآن نے پابندی لگائی ہے اور نبی پہ پابندی لگائی سارے مومنوں پہ پابندی لگائی خدا نہ خواستہ ہمارے عزیز و اقربہ میں سے کوئی شرک کرتا ہو تو اللہ نے پابند بنا دیا ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے تو نبی کو پابند کیا اور ساتھ میں مومن کو پابند کر دیا کہ تم دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اللہ نے پابندی لیا ہوں سب کوئی جہنم میں ڈالوں گا ایسے اس لئے ایمان کو سمجھئے ایمان اگر آپ کے پاس ہے توحید اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نماز پڑھے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت میں جا سکتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ سیدھے سیدھے نہیں جائیں گے پہلے جہنم میں جانا پڑے گا پہلے گناہوں کی سزا پانی پڑے گی پہلے رہیں گے آپ صدیوں جلیں گے جب صفائی ہو جائے گی تو پھر وہ دن تو آئے گا جب توحید والے کو اللہ جنت میں داخل کرے گا ایمان والے کو کرے گا اس لئے ایمان کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ کامیابی ناولاد سے ہیں کامیابی دولت سے بھی نہیں ہے کامیابی صحت سے بھی نہیں ہے اور کامیابی اس بات سے بھی نہیں کہ آپ کتنے بڑے دادا ہوئی شہر کامیابی کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ ایمان والے ہو یا نہیں پہلی چیز ہے ایمان ایمان کسے کہتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ ایمان کے چھے ارکان ہیں میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی آپ کو حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے حدیث جبرائیل کے نام سے ہے اس میں جبرائیل نے پوچھا تھا انسان کی شکل میں آ کر سارے صحابہ کے بیچ میں اللہ کے رسول سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا چھے باتوں پر جب تک تیرا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے چھے باتوں پر اٹل وشواس جب تک آپ کا نہیں ہو خود کو مومن نہ سمجھئے گا دل آپ کا اس کو مانے اور زبردستی نہیں آپ کا دل واقعی قبول کرے ان چھے باتوں کو آپ کا دل قبول کرے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آتا ہو آپ کا دل ذرا ماننے کے لئے قسم سا رہا ہو بے چین ہو تو ملیے آپ وش سے تنہائی میں میں آپ کو گتمین کروں گا سمجھا دوں گا یا پڑھئے وہ کتابیں آئیے حدیثوں قرآن کے قریب ان چھے باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور دل سے ماننا ضروری ہے یہ نہیں کہ مان نہ مان میں نے کہا مان لیجے رات ہے تو مان لیجے رات ہے یہ کوئی بات نہیں اس ماننے کو ماننا نہیں کہتے ہیں اللہ کو مان لینا اللہ کے فرشتوں کو مان لینا کہ ہاں وہ ایک مخلوق ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا اللہ کی بھیجیوی کتابوں پر ایمان رکھنا اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور تقدیر پر ایمان رکھنا میں ان چھےوں کو سمجھاؤں گا آپ کو بتاؤں گا ان چھےوں کے بارے میں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ بھی ہے اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے سارے لوگ اللہ کے ماننے والے یہاں موجود ہیں مگر میں بتاتا ہوں کہ اللہ پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے بتایا تھا پیشل ہفتے الیمان باللہ اے بے وجود یہی سب سے پہلے تو اللہ کے وجود پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ اللہ موجود ہے کوئی کالپنک چیز نہیں کوئی تصوراتی چیز نہیں ہے اللہ ہے اور عرش آزم پر ہے اور ہمارا اتنا ہی یقین ہے اس بات کے اوپر جتنا یقین اس بات پر ہے کہ ابھی دین ہے جمعہ کا دین ہے آپ سب لوگ موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کو جتنا مجھے اس پر وشواس ہے اتنا ہی وشواس اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وجود ہے اس نے سب کو پیدا کیا وہ ہمارے ہی لئے ساری کائنات کو بنایا اور اس کائنات کو وہی چلا رہا ہے الیمان بے وجود اللہ کے وجود پر سب سے پہلے ایمان یہاں تک بات پچھلے ہفتے ہوئی تھی دوسری چیزہ ہے یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب بے علوہیتہی اللہ کے معبود برحق ہونے پر ایمان کہ معبود برحق کون ہے دنیا میں معبود تو بہت سارے ہیں ناحق جن کو پوجا جا رہا ہے معبود ہر اس چیزوں کہتے ہیں جس کے عبادت